حاضرینِ گرامیِ قدر آج کی اس نشست میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیات کا مطالعہ کریں گے اور یہ وہ آیات ہیں جن کے مطالعہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآنِ مجید کا یہ اہم ترین مقام ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ نحل کا جوڑا ہے اور یہاں پر بھی وہی مضمون جل آرہا ہے جو پیچھے بیان ہوا تھا اور یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پچھلی دفعہ جو آیات ہم نے پڑھیں تھیں تو وہاں جو گویا کہ خلاصہ کیا گیا تھا دین کی ساری تعلیم کا اس خلاصے کی اب تفصیل کی گئی ہے اور میں آپ کو بتا بھی دوں گا کہ کس طریقے سے تفصیل کی گئی ہے یہ آیات شروع ہوتی ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر بائیس سے یہ آیات شروع ہو رہی ہیں بائیس تا انتالیس ہی آیات جاتی ہیں اللہ تعالی رشاد فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو کس دوسرے کو معبودمت بنانا کہ تم قیامت کے دن قابل ملامت قابل مزمت اور دھتکارے ہوئے ہو کر رہ جاؤ گے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ آیات کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق توحید سے ہے پہلی بات یہ کہی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبودمت بنانا کہ اس کا نتیجہ قیامت کے دن زلت اور رسوائی کسی کو کچھ اور نہیں نکلے گا اور پھر اس کے بعد یہ آغاز بیان تھا احکام اصل میں اب اس کے بعد شروع ہو رہے ہیں اور پہلا حکم یہ ہے کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو توحید دیکھئے دین میں ہر نیکی کی جڑھ ہے ہر نیکی کی بنیاد ہے اس لیے کہ ہمارا سب سے بڑا محسن اللہ تعالی ہے سب کچھ دینے والا سب کچھ عطا کرنے والا پروردگار عالم ہیں تو یہ اس کا حق ہے کہ اس کو ایک مانا جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے تو اگر آپ کو یاد ہو پیشی دفعہ سورہ نحل میں ہم نے جو بات پڑھی تھی کہ ان اللہ یامر بالعدل اللہ تعالیٰ عدل کا حکم لیتا ہے یہاں پر سب سے بڑے عدل کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا اور وہ عدل کیا ہے کہ اللہ کو ایک جاننا چنانچہ دوسری جگہ جب قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا زبرز کر کے تو اس طرح بیان کیا کہ ان الشرک لظلم النظیم پھرک سب سے بڑا ظلم اللہ کو ایک ماننا سب سے بڑا عدل ہوا واضح ہو گئی بات تو قرآن مجید اب چیزوں کو اٹھائے گا اور اس طریقے سے دیکھئے قرآن مجید واضح کرتا ہے دوسرے چیز وہاں بیان ہوئی تھی ان اللہ یامر بالعدل والحسان تو اب دیکھئے سب سے بڑے احسان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے جو ان کے نزدیک سارے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان ہے وہ کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان سب سے بڑا احسان کس کے ساتھ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اِمَّا يَبْلُغَنَّا اِنْدَكَ الْكِبْرَ اَحْدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْن وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِمَّا يَبْلُغَنَّا اِنْدَكَ الْكِبْرَ اَحْدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا کہ دیکھو تمہارے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑے ہو جائیں تمہارے سامنے بڑے ہو جائیں تو تم کیا کرو ان سے اُف تک نہیں گینا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان کے سامنے نہایت عدب کے ساتھ بات کرنا میں نے پہلی بھی یہ بات کبھی بیان کی تھی کہ والدین جب بڑے ہو جائیں تو پھر ان سے بڑی لیابلیٹی کوئی نہیں ہوتی والدین بوجھ ہو جاتے ہیں جو ساری زندگی مجھے اور آپ کو دیتے رہے جنم دیا ہمیں خوراک دی ہمیں لباس دیا ہمیں تعلیم دیا ہمیں تہذیب دی ہمیں گھر دیا ہماری شادیاں کرائیں یہ سب کچھ کرنے والے والدین اصل میں بوجھ ہو جاتے ہیں اور جس عمر کا یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں وہ بوجھ ہی نہیں ہوتے وہ چڑھ چڑھے بھی ہو جاتے ہیں یعنی معاملہ صرف اتنا سادہ نہیں ہے کہ وہ بوجھ ہو جائیں وہ چڑھ چڑھے بھی ہو جاتے ہیں ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا کچھ ہوتا ہے تو وہ جنجلاہٹ ہوتی ہے چڑھ چڑھاپن ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ بچارے دیکھئے دسیوں آزار میں مبتلا ہوتے ہیں سب سے بڑا آزار تو خود بڑھا پھا ہے اور پھر بڑے آدمی کے جوڑ جواب دے جاتے ہیں اس کی صحیح جواب دے جاتی ہے اس کی آنکھیں جواب دے جاتی ہیں تو جو شخص ہر پہلو سے امراض کی زد میں ہو وہ چڑھ چڑھا ہوگا لازمی ہوگا تو طبیعت کے اندر پھر ایک منفی رجحانات پیدا ہو جاتے ہیں تو یہاں سے پھر وہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ والدین اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں وہ جنجلاہٹ کا اظہار کرتے ہیں وہ اس نویت کی گفتو کرتے ہیں جو میرے اور آپ کے نزدیک بڑی غر معقول ہوتی ہے وہ ایسے مطالبات کرتے ہیں جنہیں ہم درست نہیں سمجھتے وہ غیر ضروری چیزوں کے اندر دخل اندازی کرتے ہیں وہ میاں بی بی کے شاید معاملات میں آپ کو لگے کہ دخل اندازی کر رہے ہیں وہ لگے گا کہ بچوں کے معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہیں ان سے کمیونکیشن کرنا کوئی آسان نہیں ہوتی آپ گوئے کہ یوں سمجھئے کہ آپ کے اگر دو یا تین چار بچے ہیں تو ایک یا دو بچے اور گھر میں آگئے اور یہ ایک یا دو بچے ہوئے جن کو آپ ڈاڑ بھی نہیں سکتے جن کو آپ سمجھا بھی نہیں سکتے تو یہ مسئلہ پیادا ہو گیا تو اس کے بعد آدمی کیا کہتا ہے اوف یہ کیا ہوا یعنی آدمی پھر جنجلاتا ہے سامنے والا چھڑ چھڑ آ رہا ہے تو آپ بھی چھڑ چھڑ آئیں گے ادھر سے بیگم کمپلین کر رہی ہیں ادھر سے بچے کہہ رہا ہیں ادھر سے پڑوسی کہہ رہا ہیں ادھر سے ملازم کہہ رہا ہے کہ ہر معاملے میں مداخلت کرتی یہ ساری چیزیں ساری صورتحال خود انسان کو ریاکشن کے اوپر مجبور کرتی اچھا اللہ تعالیٰ کو یہ سب کچھ پتا ہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے تو انہوں نے اثر میں یہی بتایا اس صورتحال میں اگر وہ بڑھاپے میں تمہارے پاس پہنچ جائیں ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تو دیکھو وہ یہ تو سب کچھ کریں گے میں ان کو نہیں روک رہا ان کو نہیں سمجھا رہا میں ان کو نہیں سمجھایا اللہ تعالیٰ نے والدین کو بلکل نہیں سمجھایا مجھے اور آپ کو سمجھایا جوانوں کو سمجھایا کہ تم اف تک نہ کرنا اف کیا ہوتا ہے بیزاری کا کلمہ ہے اور اس میں کوئی بھی بیزاری کا کلمہ وہ ہو سکتا ہے ہم اپنی زبان سے نکالیں گے اور ان کو نہ جھڑکنا یعنی آدمی ایک انتہائی اقدام یہ ہوتا ہے کہ ڈانٹ پلا دیتا ہے اس طرح بچوں کو ڈانٹ لیں تو والدین ظاہر ہے کہ مجبور ہیں آخر میں ڈر کے سہم کے بیڑی جائیں گے خاموش ہی جائیں گے وہ جوان لوگ کی ڈانٹ کا مخابلہ تو نہیں کر سکتے لیکن اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہے ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں وَقُلْ لَهُمَا قَالٌ كَرِيمَا تمہیں تو ان سے بڑے عدب سے بات کرنی چاہیے تو یہ یہ وہ صورتحال ہے اس کو سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں اور نہ صرف یہ بات میں آپ نے ختم نہیں کی دیکھئے اب وہ کتنی دراز نفسی کر رہے ہیں اپنے حقوق میں تو نہیں کی انہوں نے یہاں کتنی دراز نفسی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ زُلِّ مِنَ الرَّحْمَا اور یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ دیکھو ان کے لئے ان کے لئے آجزی کے بازو بڑی محبت کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ تم پھیلا دو انہیں اپنے شفقت کے بازووں میں لے لو جو رحم دلانا اطاعت کے اوپر مبنی ہے یعنی تمہارے دل میں محبت ہو نرمی ہو اور جس طرح مرگی اپنے پھروں کے تلے چھپا لیتی اپنے بچوں کو تو یہ جو بڑے والدین تمہارے پاس آگئے ہیں کبھی تم بھی ان کی آگوشی شفقت کے اندر آتے تھے روتے ہوئے آتے تھے تو یہ سینے سے لگا لیتے تھے یہ گودنے اٹھا لیتے تھے تمہارے سارے دکھوں کو یہ دور کرتے تھے جو ان سے ہو سکتا تھا وہ یہ کرتے تھے تم جاکتے تھے یہ بھی جاکتے تھے اور تم اگر بھول کے ہوتے تھے تو جب تک تمہیں کھانا نہ کھلانے یہ خود کھانا نہیں کھاتے تھے تو آج یہ مجبور ہو گئے ہیں آج یہ بیبس ہو گئے ہیں آج یہ بیکس ہو گئے ہیں کہ تم ان کو جھاڑو گے ان کو جھاڑ پلاؤ گے ان کے اوپر غصہ کرو گے ان کو ڈانٹو کرو گے نہیں قرآن مجید کہتا ہی نہیں تو میں انہیں ڈانٹ نہیں سکتے عدف سے بات کرنی ہے نہ صرف عدف سے بات کرنی ہے بلکہ بڑی شفت سے ان کو اپنی اطاعت کے بازوں کے حصار میں لے لو آجزی کے بازوں کے حصار میں لے لو مطلب کیا ہے ان کی بات مانو وہ کوئی بہت ناماکل بات بھی کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ وہ کسی ظلم کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو یا کسی اور نویت کا ظلم کرو یہ تو بہرحال نہیں مانے جائے سکتی لیکن جو بظاہر بات ہے ناماکل لگیں آدمی جھنجلا اٹھے کہ یہ کس قسم کی بات ہے یہ ہر طرح کے معاملے میں مداخلت کی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اطاعت کے بازوں جھکا دو آجزی کے بازوں جھکا دو اپنے قوت کا مظاہر مت کرو ان کے سامنے طاقتور مت بنو کیا کرو خور رب برہم ہماں کمار بیانی سقیرہ خود بھی کرو اور پروردگار سے بھی دعا کرو پروردگار یہ مشکل میں آگئے ہیں تو جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن میں پڑی شفقت کے ساتھ پالا تھا تو بھی ان پر رحم فرما یعنی دل میں بھی وہ جذبہ ہونا چاہیے ان کے مسئلے کو سمجھو مسئلے کو جب آپ سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ دعا کرتے ہیں یہ نہیں کرتے کہ اللہ میں اس مسئلے سے نجات دے یہ دعا کرتے ہیں پروردگار ان پر رحم فرما ظاہر بھی آتے ہیں وہ مشکل میں ہیں تو اللہ تعالی نے یہ توجہ دلائی اور یہ نقشہ ہمارے سامنے کھیچا ہے اور یہ تربیت ہماری کی ہے اور یہ اتنی بڑی نیکی ہے یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ توحید جو ہے سب سے بڑا عدل ہے یہ سب سے بڑا احسان ہے اگر لوگ اس کا عجر معلوم ہو جائے تو بڑے والدین کو اپنے گھروں میں رکھنے کے لیے بھائی بہنوں میں جھگڑا ہو جائے گا اس کا اگر عجر کسی کو معلوم ہو جائے کہ والدین بڑے والدین اگر آپ کے گھر میں اتمنان سے سو رہے ہیں اور آپ بھی سو رہے ہیں اور آپ کا بھائی جس کے گھر میں آپ کے والدین نہیں رہتے وہ تحجر میں کھڑا ہوا ہے تب بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ بہتر ہیں آپ خدا کے ہیں زیادہ پسندید ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے احسان کے طور پہ اس کو ذکر کیا اور پھر ظاہر اس کی بڑے قیمت دینے ہی پڑتی ہے یہ کوئی احسان کام نہیں ہوتا کہ والدین مسلسل آپ کی زندگی میں مداخلت کر رہے ہوں مسلسل پرابلم کریئٹ کر رہے ہوں اور آپ یک طرفہ طور پہ اس جگہ پہ کھڑے ہو رہے ہیں اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سارا دن روزہ رکھنے والا ہو نفلی روزہ رکھنے والا ہو اور ساری رات تحجد کے لیے کھڑے ہونا والا کوئی شخص بھی ایسی کسی شخص کے مقابلے میں نہیں آسکتا یہ اتنی بڑی بات تو اس کو اچھی طرح سمجھ لینا شاہیے اس طرح کی تقریریں کرنا اور سننا بڑا آسان ہوتا ہے جب عملاً صورتحال پیش آتی ہے توجہ جلانے کا عمل ہے کہ ہم بار بار بھولتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا اسے ریپیٹ کیا قرآن میں جید میں پھر ایک اور اس زمن میں بات دیکھیں ختم ہی نہیں ہو رہا ہے اس لسلحہ کلام دراز کر دیا اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل تو کبھی وہ اپنے لیے بھی نہیں کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکون صالحینا فإنہو کانا للعوابین غفورا یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کوتہ ہی بھی کر دیتے ہیں یعنی اب اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور میری دعایت کی ہے مجھے معلوم ہے ہر دفعہ ہر موقع بے شاید تم ایک ہی رویہ کا مظاہرہ نہ کرو تو اگر مجموعی طور پر تم صالح ہو تو اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے تو اگر تم اس کے حضور لوٹو گے پلٹو گے معافی مانگو گے پروردگار مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی محباب کے حضور میں آپ مجھے معاف کر دیئے پھر اللہ تعالیٰ اس کی بھی یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ میں معاف کر دوں گا تم مجھے غفر و رحیم پاؤ گے مجموعی طور پر تمہارا رویہ ٹھیک ہونا چاہیے یعنی یہ بھی اس کے دیکھئے بڑی انعیت ہے کہ وہ اگر ہمیں پکڑنا شروع کر دے اور ہمیں سے کون ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی آئیڈیل کوئی نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ نہیں یقین دہانی بھی کرا دی کہ اگر چھوٹی موٹی غلطیاں ہو رہی ہیں اور کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے تو اگر تم مجموعی طور پر صالح مجموعی طور پر تم ٹھیک ہو اور اللہ کے حضور رجوع کر کے معافی مانگ رہا ہو کہ پروردگار غلطی ہوئی ہے مجھ سے مجھ سے کونتا ہی ہو گئی آپ مجھے معاف کر دیجئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس معاملے میں نہیں پکڑیں گے یعنی بتا بھی دیا دوسرے پہلو سے کہ ہے تو یہ احسان ہے تو یہ احسان لیکن اگر کوتا ہی کی یہاں پہ تو گدی سے پکڑ لوں گا چھوڑوں گا نہیں پہ یعنی اشارہ بھی اس کے اندر موجود ہے کہ معاف کرنے والا ہوں مطلب کیا ہے کہ جرم ہے یہ یہ ذمہ داری بھی ہے یہ ذمہ داری بھی ہے تو اگر کسی نے اچھی طرح اس ذمہ داری کو پورا کیا تو پھر اس سب سے بڑا احسان اور اگر نہیں کیا تو پھر اتنا ہی بڑا جرم ہے اچھا وہ جو آیت تھی اِنَّ اللَّهِ عَامِرُ بِالْعَدْلِ وَالْحِسَانِ مہا تیسری چیز تھی اِتَائِ ذِلْقُرْبَةِ قرابط داروں کا مال دیکھنا اب دیکھئے پھر وہ ہی آگیا ہے سب سے بڑا عدل سب سے بڑا احسان اور پھر یہاں پہ کہہ وَآَتِ ذَلْقُرْبَةِ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو اب یہ مالی معاملات مالی معاملات میں کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ پہلی بات تو وہی اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں میں اب بات نہیں کروں گا کیونکہ وقت آج کم ہے اور یہ مقام بہت طویل ہے کہ قرابط داروں کو مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دو تو یہ کیا چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نمائع کی ہے کہ جو کچھ ہم قرابط داروں مسکینوں اور مسافروں کو دیتے ہیں یہ تین کٹیگریز بیان کر دیں پیشے آپ کئی دفعہ ان کو پڑھ چکے ہیں ہم واضح کیا جا رہا ہے کہ ان کو جو تم دیتے ہو یہ ان کا حق ہے یہ ان کا حق ہے یہ توجہ دلا رہا ہے اور جو چیز اس حق کو ادا کرنے سے ہمیں روک دیتی ہے وہ کیا ہے اسراح تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے مال بیجا مت اڑاؤ حضور خرچی مت کرو عللے ترلے سے پیسے مت خرچ کرو اس لیے کہ سب اڑا دئیے تو ان حقوق کی ادائیگی کے لیے کچھ بچے گئی اس لیے اللہ تعالیٰ تبدو دلا رہے ہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب بڑا سخت جملہ اللہ تعالیٰ کمنٹ کر رہے ہیں وہ ان المبذرین کان اخوان الشیعاتین و کان الشیطان لربی کفورا کہ یہ جو فضول خرچ لوگ ہیں یہ جو بیجا مال وڑانے والے لوگ ہیں یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ تھا مطلب کیا ہے کہ مال اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے مال سے بہت کچھ کھو سکتا ہے دنیا میں بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے آدمی آخرت میں بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے اپنی ساری ذریعات پوری کر سکتا ہے عزت کے ساتھ جی سکتا ہے آدمی اللہ کے بندوں کی مدد کر سکتا ہے لیکن جب انسان مال کو اللہ تعالیٰ میں اڑاتا ہے تو گویا کہ اس نے پوری سکیم کو غارت کر دیا جو مال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ہے مال بڑی اچھی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسے خیر کہا ہے بھلائی کہا ہے یہ قرآن مجید کے جو کونسپ میں بار بار توجہ دلاتا ہوں تو تر کے دنیا نہیں ہے سورہ نسا میں غالبا مال کو خیر کہا ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس کو اس خیر کو اگر آپ نے ضائع کر دیا اسراف کا مطلب کیا ہوتا ہے فضل خرچی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جہاں موقع نہیں ہے وہاں پہ بھی خرچ کرتے چلے یہ آ رہے ہیں ایک کپڑے سے ایک سوٹ سے کام چل سکتا ہے چھے سوٹ خرید لیے اور ایک گاڑی سے کام چل سکتا ہے تو چار گاڑیاں لے لی آدمی جب بیجا اسراف کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد پیسے ہی نہیں بچتے تو گویا کہ وہ شیطان کے مشن کی تکمیل کر دیتا ہے یہاں یہ توجہ دلائی گئی ہے اور پھر بڑی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے اس حوال سے کہیے کہ دیکھو وَإِمَّ تُورِ دَنَّ عَنْهُمُ اَبْتِغَىٰ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلَ مَيْسُورًا کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی خود اللہ کی اس رحمت کا امیدوار ہوتا ہے مارا آدمی ایسی حال میں ہوتا ہے تو اب اسی صورتحال کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر تمہیں ایسی صورتحال پیش آئے کہ تم اللہ کی فضل و رحمت کے طلبگار ہو تم امید رکھتے ہو کہ تمہیں دی جائی گی اور اس وجہ سے تمہیں ان سے عراض کرنا پڑے ان کو منع کرنا پڑے تو کیا کرو جھڑکو انہیں نہیں ان سے بڑی نرمی کے ساتھ معذرت کرلو اچھی طرح معذرت کرلو اور امید دلا دو انہیں اس امید کے تم طلبگار ہو کہ اللہ تمہیں دے گا تو انہیں بھی امید دلا دو کہ بھائی میرے پاس گنجائش ہوئی تھی انشاءاللہ میں آپ کی مدد کروں گا اس لیے کہ یہ آپ کا حق ہے میرے اوپر جو پیشے توجہ دلائی گئی ہے یہ قرآن مجید نے بہت خوبصورت سے انداز سے اس کو واضح کیا ہے اور پھر جو اسراف کا رویہ تھا اس کے بالمقابل اب یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ اعتدال کا رویہ کیا ہے درست رویہ کیا ہے وہ رویہ یہ ہے فرمایا دیکھو اپنے ہاتھوں کو گلے سے نہ باندھو گردن سے نہ باندھو یعنی مطلب کیا ہے کہ بخل نہ شروع کر دو بخل نہ شروع کر دو اور دوسری چیز کیا ہے اور نہ ان کو بالکل کھلا چھوڑ دو اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ تم قابل ملامت ہو کے رہ جاؤ گے اور آجز ہو کے رہ جاؤ گے قابل ملامت کس پہلو سے کہ اگر آپ نے مال کو خرچ کرنا بند کر دیا بلکل ہاتھ باندھ لیے ہاتھ باندھ لیے تو لوگ ملامت کریں گے کہ بخیل آدمی ہے اور اگر بلکل ہاتھ کھول دیے ہوگا کیا کہ انسان کسی کی ضرورت پوری کرنے سے بھی آجز رہ جائے گا یہ اس کا مطلب ہے اور پھر اللہ تعالیٰ توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھو اگر کچھ کمی بیشی ہو رہی ہے تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو اس لیے کہ یہ تمہارا پروردگار ہے جو جس کا رس چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے وہ تنکر دیتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے حال سے خوب باقبر ہے انہیں دیکھنے والا ہے تو اس میں آدمی کو خیال کرنا چاہیے کہ شاید میرے اندر ہی کوئی ایسی کمی ہے یا مال اس وقت نہیں مل رہا مجھے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات آگئی ہو کہ میری شخصیت میں ایسی کمزوری ہے کہ مال آئے گا تو میں اسراف کرنے والا بن جاؤں گا یا بکیل بن جاؤں گا یا پھر انسان کو اپنے روئے میں بہتری لینی چاہیے کہ زندگی میں ہو سکتا ہے کہ میں ہی کوئی معاملہ ٹھیک نہ کر رہا ہوں ساری کا دو کاوش کے بعد بھی اگر معاملہ بہتر نہ آ رہا تو پھر آدمی کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ہاتھ میں یعنی مال کے معاملات یہ بھی چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایک اور چیز اب یہاں پہ سمجھا رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشَّتَ اِمْلَاقِ دیکھو اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل مت کرو نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ہم انہیں بھی رز دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں اِنَّ قَتْدَهُمْ كَانَ خِتْعَنْ كَبِيرًا یاد رکھنا ہے کہ ان کا جو قتل ہے بہت بڑا جو ہے جی عربوں میں طریقہ تھا قرآن نے خاص طور پر اس کو نمائع کر دیا کہ لڑکیاں خاص طور پر وہ ایک بوش تھیں ان کے اوپر مال خرج کیا جائے ان کو پالا پوستا جائے اور آخر میں وہ کسی اور کیاں چلیں جائیں نہ پیسے کما کے دیں نہ کسی جنگ میں حصہ لے سکیں نہ تحفظ کریں تو اہلِ عرب کیا کرتے تھے بہت سے لوگ یہ کرتے تھے یا ایک دستور یہ تھا کہ بچیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا تو اس پہ توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ بہت بڑا چلو صرف مال کی وجہ سے یہ کام مت کرو لوگ کرتے تھے یہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے رسک ان کو بھی ہم دیتے ہیں تم کو بھی ہم ہی دیں گے تم بے فکر رہا اور یہی سے یہ بات نکل رہی ہے کہ رسک کی وجہ سے آدمی کو کوئی بھی فیلِ حرام کوئی بھی حرام راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے رسک کے لیے کوئی بھی حرام راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو عرب میں سب سے بڑا حرام تھا اس کو نمائع کر دیا لیکن انجرنل اس کی تعلیم یہ ہی ہے کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے پھر وہاں پہ اتائز القربہ کے بعد اگلی چیز کیا تھی وَيَنْهَا مَنِحَاتھ تھے کن چیزوں سے رکا جا رہا ہے ان کا ذکر تھا وَيَنْهَانِ الْفَاحَشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْتِ فہوش میں سب سے بڑا فہوش کیا ہے زنا تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے وَلَا تَقْرُبُ الزِّنَا اِنَّهُ کَانَا فَاحِشَا وَسَا سَبِيلَا جو پھوز زنا سے قریب بھی مت جانا زنا کے قریب بھی مت جانا یہ کھلی بے حائی کا کام ہے اور بدترین راستہ ہے اس میں ہم بہت تفصیل سے کے ساتھ بات کر چکے ہیں یہاں قریب نہ جانے سے مراد کیا ہے ان چیزوں کے قریب بھی نہ جانا جو زنا میں مبتلا کر سکتی ہیں یہ صد ذریعہ کی نویت کی چیزیں ہیں اس میں پھر قرآن مجید نے اس کو مزید محکم کر دیا اور مرد و زن کے اختلاط کے احکام ہیں جو دیئے گئے ہیں اور وہاں بتا دیا گیا ہے کہ لباس میں کیا احتیاط کرنے چاہیے یہ نظروں کو کس طریقے سے پاکی ذریعہ رکھنا چاہیے یہ گویا کہ صد ذریعہ کے احکام ہیں جو کہ پھر قرآن مجید نے دیا ہیں اور اسی کو پھر یہاں پر اس سے تعبیر کیا گیا ہے کہ زنا کے قریب بن جانا کیوں اس لیے کہ یہ بدترین راستہ ہے یہ انسانیت کے شجر کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے اس کے نتیجے میں انسان کو زلت ملتی ہے جنسی بیماریاں عام ہو جاتی ہیں انسان اپنا مال غلط راستوں پر خرچ کرتا ہے خاندانی نظام کمزور رہی آتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو اگر دیکھنی ہے تو اس وقت جو مغرب کی زندگی ہے ماں کی آئلی زندگی ہے اس میں آپ دیکھ لیے آپ کو نظر آ جائیں گی پھر اب یہ منیحات کا ذکر ہے اور اس میں آپ کو یاد ہوگا ینحان الفہشائی والمنکری بلبغ تو منکر اور بغ یعنی سرکشی اور منکرات کا ذکر اب شروع ہو رہا ہے اور چونکہ ہر سرکشی کا کام ہے ہر زیادتی کا کام ہے منکر بھی ہوتا ہے تو پہلے اب ایک سب سے بڑے جو زیادتی کا کام ہے یعنی کسی معصوم کو قتل کر دینا مہا سے بات کا آغاز کیا گیا ہے وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي هَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقْدِ دیکھو کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہو اس کو ناحق قتل مت کرنا وَمَنْ قُتْلَ مَزْلُومًا وَقَدْ جَالْنَ لِي وَلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ اِنَّهُ قَانَ مَنْسُورًا اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص مظلومانہ طریقے پر قتل کیا گیا تو اس کے ساتھ کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر ان کے اولیاء کو اختیار دے دیا ہے کیا اختیار دے دیا ہے یہ حق دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جواب میں وہ بھی قاتل کی جان لے سکتے ہیں چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں لیکن اصل کیا حق دیا گیا ہے کہ وہ جان کے بدلے میں جان لے سکتے ہیں ایک احساس کا خام یعنی اول تو نہ مارو اگر مارو گے تو پھر اس کے جواب میں تمہاری جان بھی لی جائے گی البتہ یہ توجہ دلائی ہے قرآن مجید نے کہ اولیاء اگر قتل کریں یعنی ایک تو اسلامی ریاست کرتی ہے کسی جگہ پر ریاست موجود نہیں ہے خاص طرح قبائلی دور میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دے دیا تھا کہ تم بھی اس شخص کو مار سکتے ہو تو اس میں خیال یہ رکھنا کہ قتل میں سراف مت کرنا زیادتی مت کر دینا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جس نے مارا ہے اس کے بجائب اس کے دو تین لوگوں کو مار ڈالیں یا بری طریقے سے ماریں اس کو زندہ جلا دیں اس طرح کی کوئی انتقامی کارواری یعنی انتقام بس جان کے بدلے میں جان تک رہنا چاہیے اس سے زیادہ نہیں کیوں؟ انہو کان منصورہ ان کی تو مدد کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مدد کی گئی ہے ریاست کو اور معاشر کو ان کی پشت کے اوپر کھڑا کر دیا ہے کہ وہاں کھلے سکتے ہیں تو پھر ان کو اپنی جگہ پر ٹھیک جگہ کھڑا رہنا چاہیے پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُ مَالِ الْيَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِهِ اَحْسَنُوا دیکھو مالِ یتیم کے قریب بھی مت جانا سوائے اس کے کہ جو بہتر طریقہ ہو یہاں تک کہ وہ اپنی پختوگی کی عمر کو جا پہنچیں اس کو ہم سورہ نام میں بھی اور ان میں سے بہت سے حکام کو ہم سورہ نام میں پڑھ چکے ہیں وہاں پہ بھی یہ ساری چیزیں زیرے بحث آئی تھی ہیں مالِ یتیم کیا ہے اول تو قرآن نے ہٹ جا گئے یہ کہا ہے کہ یتیم کو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو ان کو دو لیکن کسی موقع پر ان کی ذمہ داری ہمارے سر آ جائے پھر ہمارا کام کیا ہے کہ ان کے مال کو بری نظر سے بھی نہ دیکھیں اس لیے کہ یتیم تو چھوٹا بچہ ہوتا وہ تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے اور اس کے قریب بھی آئے تو بہتر طریقے سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اگر خود آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ ایک منیجمنٹ کی خدمت سے انجام دے رہے ہیں وقت دے رہے ہیں تو جو حق خدمت بنتا ہے وہ لے لیجئے جو معروف کے مطابق ہے یا اس مال کو کہیں انویسٹ کرنے جا رہے ہیں تو بہترین طریقے سے انویسٹ کریں بلکل صحیح طریقے سے اور یہاں تک کہ وہ پختوگی کی عمر کو جا پہنچیں مطلب یہ ہے کہ جوان ہو جائیں تو پھر ان کا مام ہے جس طرح وہ چاہیے کریں گے آپ ان کا مال پر ان کے حوالے کر لیں پھر اگلی چیز وَعَوْفُ بِالْأَحَد اِنَّ الْأَحَدَ كَانَ مَسْئُولَا کہ اپنے اہد و پیمان کو پورا کرو کیونکہ اہد و پیمان کے مطالق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پوچھ گچ ہوگی یہ بڑا سخت کامنٹ ہے قرآن مرید کا کہ جب بھی کوئی اہد کیا اور پورا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی ہاں پرسش ہوگی اور اس کے مطالق میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ یہ وہ ذمہ داری ہے جو ہم آنگے بڑھ کے لے لیتے ہیں تو آدمی کہتا ہے میں نے ذمہ داری لی تھی نہیں پوری کر رہا اور کیا ہوا قرآن کہتا ہے نہیں لے لی تھی تو پوری کرو نہیں پوری کرو گے تو اب تم سے ہم پوچھیں گے اور سزا دیں گے تو اس کو ہمیشہ سمجھ لینا چاہیے پھر یہ اگلا حکم ہے نابطول کے حوالے سے وَعَوْفُ الْكَعْلَ اِذَا قِلْتُمْ کہ جب نہ پو تو پیمانہ پورا بھرو وَزِنُوا بِلْقِسْتَاصِ الْمُسْتَقِيمِ اور تولو تو سیدھے ترادو سے ٹھیک ترادو سے تولو ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِلَ یہ دنیا کی لحاظ سے بھی بہتر ہے یعنی تجارتی پہلو سے بھی ایسے لوگوں کی عزت ہوتی ہے اور مغربی اقوام اس کے سب سے بڑی مثال ہیں کہ اگر ہمیں دوا خریدنی ہو اور ایک مغربی کمپنی کی مل رہی ہو اور ایک ہماری مقامی کمپنی کی مل رہی ہو تو چاہے مغربی کمپنی کی مہنگی ہو اگر جان بچانے کا معاملہ ہے تو ہم آنکھیں بند کر کے ہم سکھ جانتے ہیں یہ بات کہ مغربی کمپنی کی لیں گے ہمیں پتہ یہ علاوٹ نہیں کریں گے اور ہمارے ہاں اس پر میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کیا صورتحال ہے کہ غزہ ہو دبا کچھ بھی خالص نہیں ملتا اور یہ سمجھ لیجئے کہ قوم شیف کے حوالے سے قرآن اس کو بڑا زیر بیس لائے ہے اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا تو اس قوم کو تو یہاں پہ بھی کہہ رہا ہے کہ آخرت کے لحاظ سے انجام کار کے لحاظ سے یہی طریقہ بہتر یعنی آخرت کے ادبار سے بھی یہی رویہ درست ہے دنیا میں بھی اس کا رویہ اس رویہ کا نتیجہ دنیا میں بھی اچھا نکلے گا اور آخرت میں بھی اچھا نکلے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اگلا معاملے کے طرف توجہ دارا رہے ہیں کہ علم کے بغیر جو ہم چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس سے روک رہے ہیں کہ وَلَا تَقْفُ مَا لِسَ لَقَا بِهِ عِلْم اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسْرَ وَالْفُعَادَ وَقُلُّ اُولَائِكَ قَانَ عَنْهُ مَسُولَ وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو یاد رکھو کہ تمہارے کان تمہاری آنکھیں تمہارے دل میں سے ہر چیز کی تم سے پوچھ گچ کی جائے گی یعنی یہ کیا چیز ہے کہ علم کے بغیر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کے اوپر بہتان لگا رہے ہوتے ہیں ہم الزام لگا رہے ہوتے ہیں ہم بغیر تحقیق کے کوئی قدم کسی کے خلاف اٹھا رہے ہوتے ہیں اس کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم بغیر علم کے دین کے معاملات نہ بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں اور بڑے محکم طریقے سے رائے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں گویا کہ ہم پیغمبر ہیں تو ان ساری چیزوں سے قرآن مجید نے روکایا اور یہ بتایا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو پھر پوچھ گچ ہوگی اور سارے عادت سے ہوگی کان غیبت سنتے ہیں تو ان سے پوچھ گچ ہوگی زبان الزام و بہتان لگاتی ہے تو زبان سے پوچھ گچ ہوگی اور آنگ جو ہے تجسس کرتی ہے اور کسی کے خلاف اقدام کرنے میں استعمال ہوتی ہے تو اس سے پوچھ گچ ہوگی دل منصوبے بناتا ہے تو اس سے پوچھ گچ ہوگی تو انسان سے ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پوچھ گچ ہوگی یہ آخرت کی جواب نہیں کا احساس ہے یہ جو ساری اخلاقی چیزیں ہیں دنیا میں اس کا نتیجہ نکلتا ہے لیکن لانگ ٹرم کے اوپر یعنی صدیوں میں یا آشروں میں جا کے کوئی قوم تباہ ہو جاتی ہے یا بن جاتی ہے ابن خلدون جو ہے اس کے مطالق آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا سوشل سائنٹسٹ ہے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا آدمی جس نے سماجیات کے فن کو ایجاد کیا تو اس علم کی پہلی کتاب اس نے لکھی ہے مقدمہ ابن خلدون ماہ اس نے یہ بیان کیا ہے کہ جو قوم ایک علاقیات میں پست ہوتی ہیں وہ آخر کار تباہ ہو جاتی ہیں یہ مسلمان قانون ہے اور دنیا میں قومیں تباہ ہوتی ہیں آخرت میں افراد تباہ ہو جاتی ہیں یہاں پہ یہ کہا گیا ہے یہ بار بار مسئولیت کی بات یہ اللہ تعالیٰ نے جس سے پوچھ لیا یاد رکھی ہے کہ وہ خیامت کے دن مارا گئے پھر آخری بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَمْشِفِ الْأَرْدِ مَرَحَا نا تم زمین کو پھار سکتے ہو نا تم بلندی کے اندر پہاڑوں کی بڑائی کو پہنچ سکتے ہو یہ کیا چیز ہے یہ اللہ کی زمین پر اکڑ کے چلنا یہ سب سے بڑا جرم ہے یہ سب سے بڑا جرم ہے اس دنیا میں انسان محتاج مطلق ہے انسان اپنے کھانے میں اپنے پینے میں اپنے جینے میں ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کا محتاج ہے اس کے کرم کا محتاج ہے لیکن انسان کیا دیکھتا ہے کہ میں طاقتور ہوں میں جوان ہوں میں ذہین ہوں مجھے اختیار حاصل ہے مجھے اختدار حاصل ہے مجھے کسی سے کیا ڈڑنا انسان لمحہ موجود میں جی رہا ہوتا ہے اس وقت میں جی رہا ہوتا ہے جس میں وہ سب کچھ ہے وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس وقت چاہیں جس گھڑی چاہیں جس لمحے چاہیں اسے بالکل زیرو بنا کے رکھیں خدا کی زمین میں تقبر کرنا یہ سب سے بڑا چورنا قرآن مجید میں کئی مقامات جہنم اس کا بدلہ قرار دیا گیا یعنی تقبر کرنے والوں کا انجام جہنم میں حضور نے بھی کہا دیا کہ رائے کے دانے کے برابر بھی اگر تقبر ہوگا تو آدمی جنت میں نہیں جا سکتا اور آخر میں اللہ تعالیٰ تفسرہ کر رہے ہیں ان میں سے ہر چیز ان میں سے ہر چیز وہ ہے جس کی برائی تیرے رب کے نزدیک انتہائی قابل نفرت یعنی یہ چیزیں بری ہی نہیں ہیں بہت بری ہیں اور پھر ختم یہاں پہ سلسلہ کلام ہو رہا ہے کہ یہ وہ چیز ہیں جو تیرے رب نے رسول اللہ تعالیٰ سے مقاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہے کس چیز میں سے حکمت میں سے حکمت کیا ہے اصل میں ایمان و اخلاق کی دعوت کو حکمت کیا ہے یہ جو لفظ میں ایمان و اخلاق استعمال کرتا ہوں آپ نے اکثر میرے موز سے سنا ہوگا یا میری تحریروں میں پڑا ہوگا وہ اصل میں یہاں سے آ رہا ہے یہ جتنے بھی حکام بیان ہوئے ہیں یا تو ایمان سے متعلق ہیں یا پھر اخلاق سے متعلق ہیں اور یہ دین کی اصل تعلیم یہ اصل تعلیم ہے شریعت بھی اصل میں اس کیلئے دی جاتی ہے جیسے ہم نے مثال جسے دیکھا تھا ولا تقرب الزنا ایک بات کہی گئی تو اس کے بعد صد زریعہ کی نوعیت کے کوئی حکام ہے تو پھر وہ چیز وجود میں آتی ہے جسے ہم مرد و زن کا اختلاط یا پڑھدے کی شریعت کہتے ہیں یہ سانوی ہوتی ہے اصل حکام یہ اور یہ چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے اور پھر توحید سے شروع ہوا تھا توحید پر معاملہ ختم ہو رہا ہے پھر کیا ہوگا اس کا نتیجہ کہ جہنم میں آدمی پھیکا جائے گا جہنم میں ڈال دیا جائے گا کس طرح کہ وہ وہاں پر قابل ملامت بھی ہوگا اور راندہ بھی ہوگا یعنی اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ کر دیا جائے گا اور لوگ و فرشتے اور انسان اور جن سب لانت کر رہے ہوں گے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين